تم پکارتے ہو کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں یہ جنبتوں کو پوجھ رہے ہو یہ تمہاری پکار سنتے ہیں او ینفعونکم او یدرون کیا یہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں تمہارا کچھ بھلا برا کرتے ہیں کن کی بات ہو رہی ہے پوچھ رہا ہوں زور سے کہیے بتوں کی بات ہو رہی ہے یہ آیت پڑھ کر کوئی لگا دے مسلمانوں پہ ظالم ہے یا نہیں ذکر ہو رہا ہے بتوں کا لگا دیں نبیوں ولیوں پر یا قبروں پر کہ تم قبروں کے سامنے بیٹھتے ہو وہ بتوں کے سامنے بیٹھتے ہیں تم میں ان میں فرق کیا ہے جو ایسا کہے بتائیے ظالم ہے یا نہیں اونچی اب سنیں بت سنتے ہیں نہیں بت کچھ کر سکتے ہیں نہیں ہمیں حکم ہے مسلمانوں کے قبرستان جائیں تو جا کر کیا کریں سلام کیا کریں اگر قبروں والے سنتے نہیں ہیں تو سلام کا حکم کیوں دیا ہے اگر قبروں والے سنتے نہیں ہیں تو پھر سلام کا حکم مزاق ہو جائے گا یا نہیں اللہ والے اللہ کی عطا سے بہت کچھ کر سکتے ہیں بت کچھ بھی کر سکتے نہیں بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے ہم اللہ والوں کی پوجا کرتے نہیں فرق ہیں یا نہیں اس کے باوجود کوئی آپ کو قبر پجاری کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے تم قبروں کی پوجا کرتے ہو جو ایسا کہے ظالم ہے یا نہیں کیونکہ کوئی مسلمان کسی قبر کی پوجا نہیں کرتا اللہ والوں کی قبر کی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ والے ہیں ہر قبر پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں پوچھ رہا ہوں پتہ چل جائے یہ اللہ والے کی قبر ہے وہاں جاتے ہیں سلام کرتے ہیں چوم لیتے ہیں تعظیم کرتے ہیں ہم قبر پجاری نہیں ہیں کوئی مسلمان قبر پرست نہیں ہوتا اگر کوئی ناسمج نادان شخص کسی قبر کسی قبر کے سامنے جھکتا ہے بجائے بوسہ لینے کے اگر وہ سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہگار ہے ناسمجھ ہے اس کے اس عمل کی وجہ سے اہل سنت کو غلط کہنا یہ ظلم ہے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا سجدہ اگر کوئی کرتا ہے کوئی جاہل سے جاہل شخص کرتا ہے تو یہ گناہگار ہے کیونکہ وہ سجدہ عبادت کا نہیں کرتا تعظیم کا کرتا ہے عبادت کا کرے گا شرک ہوگا تعظیم کا کرے گا گناہگار ہوگا ہاں قدم بوسی کے لیے جھکتا ہے وہ اور بات ہے آستانہ بوسی کرتا ہے وہ اور بات ہے مگر کوئی بھی کسی قبر کی پوجہ نہیں کرتا وہ لوگ بتوں کی پوجہ کرتے تھے ان کا یقین تھا یہی نفع دینے والے یہی نقصان دینے والے یہی سب کچھ کرنے والے تو حضرت ابراہیم ان سے فرما رہے ہیں ان کی پوجہ کرتے سنتے ہیں تمہاری پکار کو تمہارا کچھ بلا برا کرتے ہیں یعنی ان بتوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ کسی کو فائدہ پہنچانے نقصان دینے کی طاقت رکھتے قولو بل وجدنا آبا انا کذالک یفعلون وہ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے دیکھا اس لیے کرتے ہیں ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم کرتے آ رہے ہیں یعنی ہم بت پرستی کچھ سمجھ کر نہیں کرتے بلکہ اپنے باپ دادا کی نقل کر رہے ہیں اللہ تعالی قرآن میں ساری باتیں واضح فرما رہا ہے وہ لوگ بتوں کی پوجہ کرتے تھے بتوں کو نقصان دینے والا یا نفع دینے والا مانتے تھے کوئی مسلمان اللہ کے سوا کسی کو ذاتی طور پر کمال والا نہیں مانتا کوئی خود سے کمال والا بہت زور سے کہیں نہیں جس کسی میں جو کمال ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے اللہ تعالی کا عطا کیا اب ذرا میری دو تین باتیں سننے کیونکہ آپ لوگ دوسروں کے کہنے میں کہیں آکے ادھر ادھر خیال نہ کر بیٹھے میں سمجھا رہا ہوں آنکھ کس نے دی ہے اللہ تعالی نے اس آنکھ میں دیکھنے کی قوت کس نے رکھی ہے اللہ تعالی اللہ کسی کے لیے زیادہ رکھ دے کیا ہم انکار کریں گے اور پھر اللہ فرماتا ہے جو میرے پیارے بن جاتے ہیں ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں تو آنکھ میرے پاس بھی ہے آنکھ آپ کے پاس بھی ہے آنکھ اللہ والے کے پاس بھی ہے آنکھیں برابر مگر کیفیت صلاحیت قابلیت آتا ایک جیسی نہیں اللہ فرما رہا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں وہ دور بھی دیکھ لیتا ہے وہ نزدیک بھی آپ لوگ بڑے سمجھدار ہو آج سائنس نے لینز بنا دی ہیں لینز مشین دور بین پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا ہے وہ دور بین میں سے دیکھ ہیں تو آپ کو میلوں تک نظر آجاتا ہے اور اب تو بات ٹیکنالوجی کی اور کہاں تک پہنچ گئی ہے آپ کہاں کتنے فاصلے پہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ انہوں نے لینز بنا لی یہ ایک شخص کو میں کہوں کہ یہ مٹی سے بنا ہے لینز عدسہ کہتے ہیں شیشہ کہلیں مٹی سے بنا پاؤڈر بنتے ہیں اس میں کیمیکل ڈالا دیکھنے والا بنا دیا آپ یہاں کراچی سے بیٹھ کر ٹیکنالوجی امریکہ میں آپ کو ویسے کہتے ہیں سات سمندر پار کوئی چیز کسی کے گھر میں دیکھ نہیں ہے ٹیکنالوجی نے بتا دیا دیکھ سکتے دیکھ سکتے ہیں میں ایک نوجوان کو کالج میں یونیورسٹی میں پڑھاؤں کہ انسان نے مٹی سے ایک لینز بنایا شیشہ بنایا جس سے وہ ہزاروں میل دور چھوٹی سے چھوٹی چیز دیکھ سکتا ہے اور ساتھ ہی یہ کہوں کہ اللہ کا نبی دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا معاذ اللہ کیا اثر پڑے گا اس کے ذہن پہ کہ انسان کی بنائی ہوئی چیز ہزاروں میل دور چھوٹی بڑی اندیر روشنی میں دیکھی جا سکتی ہے آئیٹم جو سب سے چھوٹی چیز ہے اس کے بھی ٹکڑے کر دی ہیں یا کہتے ہیں کہ آئیٹم کے نہیں ٹکڑے ہو سکتے واللہ عالم ابھی اس بحث میں ہی ہیں وہ چھوٹا سا ذرہ وہ دیکھا جا سکتا ہے یہاں نہیں دور دیکھا جا سکتا ہے اور اللہ کے نبی ولی کے لیے کہیں کہ وہ نہیں دیکھ سکتے تو بولو یہ عقل کی بات ہوگی اونچی وہ کہے گا جب انسان جس کو اللہ نے عقل دی ہے اس نے یہ کمال حاصل کر لیا شیشہ بنا لیا تو روحانیت کا مقام بہت بلند ہوتا ہے سپریچول پار بہت ہائی ہوتی ہے فیزیکل پاور سے تو اب پتہ کیا چلا یہ انسان مشین سے دیکھتا ہے اللہ کا نبی ولی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور اللہ نے اس کو جتنی طاقت دی ہے وہ ٹیکنالوجی کو وہ طاقت مل سکتی نہیں لیکن ظالم ہیں وہ جو آلات کے لیے انسٹرومنٹس کے لیے مان لیں کہ یہ آلہ دیکھ سکتا ہے نبی ولی نہیں دیکھ سکتا تو ان پر افسوس ہوگا یا نہیں ہوگا اونچی جی پتھر کے اندر رگیں کتنی ہیں کیا کیا چیز ہے ایک ایک چیز آپ دیکھ لیں وہ آپ کی بنائی ہوئی شیشہ جو لینز ہے وہ دیکھ لے اس کی آنکھ دیکھ لے کیمرے کی آنکھ دیکھ لے اللہ کے نبی کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں ان کے کان میں بن جاتا ہوں ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں تو ہم نے سمجھنا کیا ہے دنیا کی کوئی مادی چیز ہرگز روحانیت کا مقابلہ کر سکتی نہیں اللہ جس کو طاقت دے وہ ہم مانتے ہیں تو انہوں نے بتوں کے لیے کہا یہ بڑا کچھ کر سکتے تو حضرت عبراہیم نے فرمایا کیا تمہاری پکار سنتے تمہیں کوئی نفع نقصان کوئی دیتے ہم نے کہا جی ہم اپنے ماں باپ کو دیکھتے آئے ہیں ایسا کر رہے ہیں تو یاد رہے وہ مشرک تھے بتوں کی پوجہ کرتے تھے آج اللہ والوں کی کسی کی پوجہ کرتے پوجہ ہندی کا لفظ ہے عبادت پرستش عبادت ورشپ جو بھی تو ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے فرق ہے جب فرق ہو جائے برابری نہیں ہوتی جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف میں ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ حدیث فرمائے مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے اس بات کا ڈر ہے میری امت دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی شرک کا خوف نہیں ہم نبی کے امتی ہیں ان کو شرک کا خوف نہیں اور یہ بات بات پر شرک شرک کرتے ہیں تو ان کو شرک کی سمجھ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے یہ کہا قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنْتُم تَعْبُدُونَ فرمایا کیا تم دیکھتے ہو یہ جنہیں پوجھ رہے ہو تم نظر نہیں آرہا کیا کر رہے ہو رب کے نافرمان بنے ہوئے ہو تمہارے باپ دادا یا تمہارے رشتہ دار جن کی تم نقل کر رہے ہو سنو یہ رب سے دشمنی ہے اللہ کو مانتے ہو نا تو ان کو پوجھنا ان بتوں کو پوجھنا یہ اللہ سے دشمنی ہے تمہارے ماں باپ اگر غلط تھے تو تم غلط نہ بنو یہ غلط ماں باپ کے لئے کہہ رہا ہوں جن کے ماں باپ صحیح ہیں ان کی تو پیروی کرنی ہے قرآن میں موجود ہے کہ اگر نیک ماں باپ حق والے ماں باپ تو ان کی پیروی کرنی ہے جو غلط ماں باپ ہیں ان کی پیروی نہیں یہ بہت جو ہیں جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے یہ پتھر یہ لکڑی یہ لہے کی مورتیاں یہ خدا نہیں ہے سنو قوم برادری رشتے ناتے اپنی جگہ ایمان اپنی جگہ ایمان کے بارے میں بات آ جائے تو کسی رشتے ناتے کو ترجیح دی جا سکتی ماں باپ اگر کافر ہوں خدمت کریں گے ان کی غلط بات کو قبول نہیں کریں گے مہمان کافر ہوگا خاطرداری کریں گے مگر اس کی غلط بات کو قبول نہیں کریں گے تمہارے رشتے داریوں کتنے پیارے ہوں اگر رب کے نافرمان ہیں ان سے دوستی نہیں ہو سکتی اور جو رب کے پیارے ہیں بلے ہمارے اجنبی ہوں مگر وہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں وہ ہمارے سہارے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے پیارے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام واضح طور پر فرما رہے ہیں یہ بت قابل نفرت ہے نبی ایسا نہیں ہے کہ ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو آج کل تقیہ کرنا تقیہ کرنا کا مطلب مو پہ کچھ اور ہو اندر کچھ اور ہو منافقت مو سے کہتے ہیں رہو کہ نہیں ہم نہیں مانتے اور اندر سے کہو ہم مانتے ایسی بات نہیں یہ انبیاء کا کام نہیں انبیاء بھرے مجمع میں بھی اور اکیلے میں بھی حق بولتے ہیں ان کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری قوم کو کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہو یہ کون ہیں ان بتوں کو کیا بنا رکھا ہے تم نے میرے دوستو اور بزرگو ساری قوم مخالف تھی ابراہیم علیہ سلام اکیلے تھے کیا تھے اونچی گئی اکیلے تھے مگر آپ نے اور انبیاء کرام کو اللہ کی طرف سے جو قوت عطا ہوتی ہے وہ بے خوف ہوتے ہیں نیڈر ہوتے ہیں دلیر ہوتے ہیں تو وہ کسی سے گھبراتے گھبراتے مرزا قادیانی کو لوگوں نے کہا حاج کیوں نہیں کرتا تو اس نے کہا جی وہاں ڈر ہے لوگ ہوں کے ساری دنیا کے وہ مجھے کوئی مار نہ دے تو جو لوگوں سے ڈرتا ہے وہ کدھر سے نبی ہو گیا افغانستان میں اس نے اپنے نمائندے بھیجے افغانستان والوں نے ان نمائندوں کو قتل کر دیا اور کہا تو نہیں نبی سے خود آ اپنے نمائندے نبی سے کہو خود آج تک وہاں پر کبھی پلٹ کے نہیں میرے دوستو اور بزرگو کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی نا یاد رکھنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دے جو اللہ تعالیٰ کے رسول سے ناتا توڑ لے ہم اس سے ناتا نہیں کوئی گنجائش نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جنہیں پوچھتے ہو دیکھتے ہو انتم و آباء اکم الاقدمون تم اور تمہارے اگلے ماں جتنے ماں باپ دادا پر دادا جتنے تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے تم سب کے سب کون ہو تم اللہ تعالیٰ کے نافرمان یہ بت ہرگز عبادت کے لائق نہیں ہے سنو لائق فَإِنَّهُمْ عَدُو اللِّ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ بے شک تم بھی تمہارے ماں دادا بھی اور یہ تمہارے بت بھی یہ سب میرے دشمن ہیں کیا ہیں میرے تم رب کی بھی عبادت کرو بوتوں کی بھی کرو فرما میرا رب کون ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے سارے سارے اب میں صرف تھوڑا سا جھلک دکھا رہا ہوں قرآن کی آیت اگلی کہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں جاننا چاہتے ہو میرا رب کون ہے تمہارے یہ بت نہ پکار سنتے ہیں نہ کوئی نفع نقصان دے سکتے تم اپنے ماں دادا کی وجہ سے باپ کی دیکھ لیا یا ماں کو دیکھ لیا ان کی پوجا کرتے تم کرنے لگ سنو میں جس رب کی پوجا کرتا ہوں وہ رب ہے کون فرما اللذی خلقانی فہوا یا دین وہ جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے ہدایت دیتا ہے جو مجھے راہ دکھاتا ہے دکھائے گا ایک بات اور وہ مجھے کھیلاتا ہے وہ ہی مجھے پیلاتا ہے اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو وہ ہی مجھے شفا دیتا ہے والذی یمیتنی سم یحیین وہ جو مجھے موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئ تی یوم الدین وہ جس کی مجھے آس لگی ہے جس کی مجھے آس لگی ہے کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخش دے گا رب حبل حکم و الحق نی ب صالح ین اللہ کی باتیں سنا کر کیا کہا اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے بہت قریبی ہے خاص ہے نیک ہے اونچی نہیں تو یہ پوجہ کے لائق پوجہ کے لائق اب ایک بات کرنے لگاؤں ذرا سمجھ کے سنبھل کے سننا شفا دینے والا کھلانے والا پیلانے والا مارنے والا زندہ کرنے والا جلہ جلالو یہ کام اللہ کا کوئی بندہ کر دے تو پھوچھ راؤں ولی کے پاس گئے ہاتھ پھیر دیا شفا ہو گئی لنگر کھلا دیا وہاں پانی بھی ہے لنگر بھی کسی کی دعا سے زندگی مل گئی میں سب کو چھوڑ کر قرآن پڑھتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ مریم آپ تفسیر جب مسلسل سن رہے تھے سن چکے کیا فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَسَ وَأُحْيِ الْمَوْتَ بِعِذْنِ اللَّهِ اُبْرِئُوْ مَنْ شِفَا دیتا ہوں حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہے اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے وَأُبْرِئُوْ اور مَنْ شِفَا دیتا ہوں کس کو جو ماں کے پیٹ سے اندہ پیدا ہو ماں کے پیٹ سے اندہ پیدا ہوا ہے کس نے اندہ پیدا کیا ہے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں ہاتھ پھیر دوں گا ٹھیک ہو جائے گا وَالْأَبْرَسَ اسفید داغ پڑ جاتے ہیں برس پھل بیری پیچز کوڑ ہو جاتی ہے لیپریسی میں ہاتھ پھیر دوں گا ٹھیک ہو جائے گا وَأُحْيِ الْمَوْتَ مَرْ گیا ہے میں زندہ کر دوں گا قرآن کیا کہہ رہا ہے حضرت عبراہیم اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں میرا رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے ادایت دیتا ہے کھیلاتا ہے پیلاتا ہے شفا دیتا ہے موت دیتا ہے زندگی دیتا ہے حضرت عیسیٰ کے یہ کمالات بھی اسی قرآن میں بیان ہوئے مگر فرق سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ کی آتا سے بہت کچھ کر سکتا ہے مگر فرق سمجھنا ہے حضرت عیسیٰ کیا فرما رہے ہیں میں شفا دوں گا مادرزاد اندے کو میں شفا دوں گا برس والے کو میں زندہ کروں گا مردے کو مگر بِعِذْنِ اللَّهِ اللَّهِ کے حکم سے بے مگر 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 بے مگر